الحمد للہ رب العالمین والعاقبت للمتقین الصلاة والسلام على رسوله محمد واله واصحابه اجمعین اما بات انتہائی قابل احترام ڈاکٹر ظہور احمد ایوان صاحب جناب زیاددین صاحب مہمانان مکرم اور میرے قابل صد احترام بزرگو بائیو میرے ماں اور بہنوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں اس حضور مشان بین الاقوامی کانفرنس کے نقاط پر انتظمین کو مبارک بات دینا ضروری سمجھتا ہوں اور آج پشاور سے اسلام آباد سے اسی کانفرنس کے اہمیت کے لحاظ سے میں حاضر ہوا ہوں اور مجھے خوشی ہوئی ہے کہ سرحد نہیں ملک نہیں بلکہ دنیا برکے بڑے بڑے سکالروں سے دانشوروں سے اور ماہر لسانیات سے ملاقات ہو گئی اگر وقت کی کمی نہ ہوتا تو ہم جنابِ ڈاکٹر ایوان صاحب جو لندن سے تشریف لائے تھے ان کا پورا مقالہ جس میں بہت زیادہ معلومات تھی ہم ضرور سنتے اور اب بھی میری خواہش ہے کہ اس کو ہم اردو زبان میں منتقل کر کے پاکستان بر کے قاریم کو پہنچا دے تاکہ ہمارے معلومات میں اضافہ ہو ہر پروگرام میں کوئی نہ کوئی ایسا پہلو ہوتا ہے کہ انسان کو متاثر کرتا ہے اگر آپ مجھ سے پوچھے کہ اس عزمی شان کانفرنس میں آپ کو کس چیز نے متاثر کیا ہے تو کل پر سو اور گزشتہ تین چار دنوں سے مجھے اس کانفرنس کے حوالے سے جس چیز نے سب سے زیادہ متاثر کیا ہے وہ عزمی ہنکو سوپی شاعر سائے احمد علی پی شاوری کی اس تصویر نے مجھے متاثر کیا ہے جس کی وجہ سے حقیقت یہ ہے کہ پشاور کے رونق میں اضافہ ہوا ہے اور اللہ کرے کہ اگلہ جب بین الاقوامی کانفرنس ہو تو ہمارے ظہور احمد ایوان صاحب بسی داڑی ترہ داڑی رکھے اسی طرح پڑھکا باندھے اور اسی طرح اب بھی خوبصورت ہیں لیکن عندہ وہ احمد علی پی شاوری کی طرح خوبصورت لگیں گے قابل احترام بزرگو ملک میں بولی جانے والے سب زبانیں قومی وحدت کی مظہر ہیں ہنکو ہو سندھی ہو سرائکی ہو پشتو ہو گجری ہو جو بھی زبان ہے انسانیت کی زبان ہے اور کوئی زبان اپنی ذات میں نہ مسلمان ہے نہ کابر ساری زبانیں مسلمانوں کی ہے ہر زبان اسلامی ہے اور یہ تصور غلط ہے کہ یہ زبان کابروں کی ہے یہ زبان مسلمانوں کی ہے میری ڈاکٹر صاحب ایسا بالکل اتفاق ہے کہ زبان رب زلجلال کی ایک تخلیق ہے اور رب کائنات کا ایک شہکار ہے اور رب کریم نے رنگ آرنگ زبانے دے کر کائنات کی حسن میں اضافہ پرمایا ہے جس طرح اس نے سبز سرخ نیلے اور پیلے پول پیدا کر کے کائنات کی حسن میں اضافہ پرمایا ہے اسی طرح مختلف زبانوں سے انسان کو نواز کر رب کریم نے جانون کو بھی مختلف زبانی دی ہے کبوتر کی آواز بلبل کی آواز کوئی کی آواز اور بیشمار آواز اس طرح جو اور جاناو رہے ہیں گائی کی آواز بیڑ کی آواز بکری کی آواز بینس کی آواز شیر کی آواز لومڑی کی آواز اللہ تو کن فی کن بادشاہ ہے اگر وہ چاہتا تو تمام انسان کو ایک زبان دیتا اور تمام جانون کوئی ہی ترہ کی آواز سے نواز تا لیکن خالق کی کائنات نے اس میں اضافہ پرمایا ہے اور جو کہتے ہیں کہ گلہائے رنگ رنگ سے ہے زینت چمن تو اسی طرح اس سے بھی اس زینت چمن میں اضافہ ہوا ہے اور جو لوگ ایک زبان کی ذریعے دوسرے زبان سے نپرت پیدا کرنی کی کوشش کرتا ہے میں سمجھتا ہوں کہ وہ انسانیت سے محبت نہیں انسانیت سے دشمنی کا کہل کہلتا ہے میرے محترم بزرگو صبح سرحد میں ہن کو ایک بہت اہم زبان ہے جو پشاور میں نوشیرہ میں کوہات میں اور اس طرف جاتے ہوئے اور اس پوری علاقے میں بولی جانی والی لیکن ایک زمانے میں میرا خیال تھا کہ پاکستان کی زبانوں میں ساری میٹھی زبان ہیں لیکن آپ طرح کا اور اب تو میں سمجھتا ہوں کہ ہنکو بورڈ نے جو قلیل عرصے میں جو کام کیا ہے میرے میرے ساتھ چونکہ زیادین صاحب ہنکو بورڈ کی جنرل سیکرٹری ہے میرے خیال میں دو تین سالوں سے میرا سیکرٹری تھا اور پیسو کی حیثیت سے میرے ساتھ کام کرتے رہے اس کے علاوہ بھی چونکہ وہ بچپن سکول کے زمانے سے پھر کالج کی زمانے سے پینوستی کے زمانے سے نظریاتی طور پر اسلامی جمعیت طلبہ اور اسلامی تحریک سے وابستہ رہا ہے تو ان کی ذریعے بہت سارے الفاظ میں نے بھی سیکھ لئے ہیں لیکن خوف اور ڈر کی وجہ سے کہ کوئی ایوان صاحب میرے پکڑائی نہ کر لے کہ صبح سرد میں رہتا ہوں اور اس طرح غلط ہنکو بولتے ہیں تو اس لئے میں احتیاط کرتا ہوں برحال مجھے خوشی ہے کہ اب تک قلیل عرصے میں چودہ کتاب اس میں شائع ہو گئے ہیں اور سب سے زیادہ اہم کام کہ قرآن عزیم شان کا ہنکو میں ترجمہ کیا گیا ہے اور یہ ایک نئی کاوش ہے اور تمام لوگوں کیلئے نمونہ ہے اور اس طرح قرآن عزیم شان کا ترجمہ کرنا ہی اس بات کی علامت ہے کہ ایسے لوگ موجود ہیں جو نہ صرف زبان کو جانتے ہیں نہ صرف عدب کو جانتے ہیں بلکہ وہ قرآن عزیم شان سے محبت بھی رکھتے ہیں میرے دوستو ایک پرانا مطالبہ جو میں نے بینر پر دیکھ لیا وہ سڑا مطالبہ ہنکو ڈپارٹمنٹ دا قیام تو میں بحیثیت ایک زمدار کے پوری کوشش کروں گا کہ پشاہ اور انوستی میں اس خواب کو بھی ایک عملی تعبیر ہم دے دے اور اگر جرمنی کے انوستی میں پشت و زبان پہ کام ہو رہا ہے اگر لندن کے برمین انوستی میں عربی زبان پہ کام ہو رہا ہے تو یہ بہت ضروری ہے کہ اپنی زمین پر اپنی زبان کیلئے تو ضرور کام ہو جی کی زندگی میں جو سب سے غالب چیز ہمیں نظر آتی ہے وہ انسان سے محبت ہے جانا اور ان سے محبت کیا ہے حتیٰ کہ حکم دیا ہے کہ جنگ کے دوران جب انسان کی انتقام کی جذبات بلکل میراج پر ہوتے ہیں تو بھی رسول اللہ نے فرمایا ہے کہ کسی لاش کی بیزتی نہیں کرنی ہے اس نے فرمایا ہے کہ خواتین پر ہاتھ نہیں اٹھانا ہے اس نے فرمایا ہے کہ بچوں کو قتل نہیں کرنا ہے اس نے فرمایا ہے کہ بوڑوں کو نہیں چیڑنا ہے یہاں تک فرمایا ہے کہ درختوں کو بھی نہیں کاٹنا ہے اور فودوں کو بھی یہ اس بات کی علامت ہے کہ اسلام محبت کی زبان ہے اور محبت کا درس دیتے ہیں اور نبی محرابان صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک اسی محبت کا سرچشمہ ہے پس میرے محترم بزرگو میرے دوستو جدید دنیا میں جس چیز کی سب سے زیادہ ضرورت ہے وہ محبت کی زبان کو عام کرنا ہے اور محبت کی زبان کے لیے الفاس کی بھی ضرورت نہیں ہے اشارے بھی کافی ہیں رویہ کافی ہیں اور اس بنیاد پر میں عرص کرنا چاہتا ہوں کہ دکھ ہوتا ہے جب انسان کبھی کسی جہاز میں کبھی سٹرین میں سپر کرتا ہے دو اور تین دن اکٹے سپر کرتے ہوئے بھی لوگ ایک دوسری سے بات نہیں کرتے ہیں اور خاموش خاموش رہتے ہیں لیکن دیکھئے یہ جو پرندے ہیں نا جی یہ بھی تین چار دن کے بعد ایک دوسرے سے پنجرے میں ملتے ہیں گفتگو کرتے ہیں چونچ ایک بس یہ جلدی ایک دوسرے سے گل ملتے ہیں چائے پیش کرتے ہیں بسکٹ پیش کرتے ہیں کیلے پیش کرتے ہیں ایک دوسری کی جگہ معلوم کرتے ہیں مزدوری وجہ سپر لیکن میں نے جہاز میں سپر کیا ہے دو اور تین دن آپ کسی اجنبی کے ساتھ سپر کریں گے کہ جتنی جتنی مادیت میں اور سرمایے میں اضافہ ہوتا ہے لوگوں کی درمیان محبت میں کمی آتی ہے ظہور صاحب ٹھیک کہتا ہوں یا غلط آپ نے بہت سارے میں نے ڈاکٹر ظہور صاحب کا ایک کتاب پڑھا تھا جو امریکہ میں سپر کے دوران اس نے لکھا اور اس نے اپنی وہ بات لکھی اپنے بارے میں کہ کوئی دشمن کے بارے میں لکھنا گوارہ نہیں کرتا ہے بہرحال یہ کی عظمت ہے یہ ان کی سچائی اور انسان کی عیسیت سے انہوں نے اپنے آپ کو پیش کیا ہے اس پر میں بارک بات پیش کرتا ہوں بہت سارے لوگ ہوتے ہیں ظاہر میں کچھ اور ہوتے باطن میں کچھ اور ہوتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ اپنی باطن کو چھپائیں لیکن ڈاکٹر صاحب نے ایک انسان کا ثبوت دیتے ہوئے دوسروں کے سامنے اپنے آپ کو پیش کیا بہرحال یہ مبارک بات کے لائق ہے میرے ہنکو عالمی کانفرنس جو کچھ ہو رہی ہے اس پہ خرچ آیا ہے اور میرے معلومات کی مطابق تو ہماری جماعت نے اپنی طرف سے کوشش تو کی ہے بارحل میں ایک وزیر کی عصیت سے اس کانفرنس کے لیے دو لاکہ اور پچاس ہزار روپے کا وہ پیش کرتا ہوں تاکہ یہ اس پہ کام کر لے واخر دوانا الحمد اللہ رب العالمین